قرآن کریم کی آیات میں بھی اور روایات میں بالخصوص اس احتمام کا ذکر ہے جو ماہ مبارک رمضان کی صورت میں اللہ نے فرمایا ہے جس میں جامع ترین ایک بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ نورانی ہے بنام خطبہ شعبانیہ ماہ شعبان کے آخری جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کو خطاب کیا اور انہیں یہ فرمایا کہ قد اقبالا علیکم شہر اللہ الاکبر اے لوگو تمہاری طرف رخ کیا ہے اللہ کے سب سے بڑے مہینے شہر اللہ نے دیکھ تو یہ نسبت ہی اکبر نہ بھی ہو تو یہ نسبت ہی کافی ہے کہ تمہاری طرف رخ کیا ہے ماہ خدا نے شہر اللہ نے اللہ کے مہینے نے تمہاری طرف رخ کیا ہے اقبال رخ کرنے کو کہتے ہیں اور استقبال اس رخ کو قبول کرنے کو کہتے ہیں اس رخ کی پذیرائی کو کہتے ہیں اردو میں استقبال تو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں اقبال کم استعمال کرتے ہیں جبکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں جہاں استقبال ہوتا ہے تو پہلے اقبال ہوتا ہے پھر استقبال ہوتا ہے یعنی پہلے کوئی رخ کرتا ہے آپ کی طرف پھر آپ اس کے رخ کو قبول کرتے ہیں اس کے لئے انتظام کرتے ہیں اس کے لئے آپ گنجائش نکالتے ہیں کہ آئے جو آ رہا ہے ہم آغوش باز کرتے ہیں دامن اس کے لئے مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ آئے اس کی تعظیم کرتے ہیں اس کی تقریم کرتے ہیں اور اس کی لئے نظر آتا ہے احتمام کہ کسی کی آمد کے لئے ہم تیار ہیں اور اس کے آمد کو ہم اپنے دل سے قبول کر رہے ہیں اس کو استقبال کہتے ہیں قد اقبالا الیکم شہراللہ الاکبر شہراللہ نے تو رخ کر لیا ہے تمہاری طرف اب تم نے رخ کرنا ہے شہراللہ کی طرف یعنی دوسرا اس کا لازمہ یہ ہے کہ فستقبلو الیہا اب تم بھی اس کی طرف رخ کرو اپنا رخ اس مح کی طرف کر لو چونکہ ہمارا رخ ہماری شخصیت کا رخ ہماری زندگی کا رخ ہمارے معاملات کا رخ ہمارے روزمرہ کا رخ ہماری ترجیحات کا رخ ہماری منصوبہ بندی کا رخ ہماری حکمت عملی کا رخ یہ اللہ کے طرف نہیں ہے اللہ کی ماہ کی طرف بھی نہیں ہے ہمیں بھی اپنا رخ موڑنا ہوگا خب ماہ رمضان آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ انسان بھی اپنا رخ اللہ کی جانب کر لے اور اللہ کے بیجے ہوئے اس مہمان کی طرف کر لے اور اس کی طرف اپنا رخ پھیر کر اس سے استفادہ کرے جو کچھ یہ آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی برکات ذکر فرمائیے کہ یہ خالی ہاتھ یہ مہمان نہیں آ رہا ہے یہ پر دامن کے ساتھ آ رہا ہے یہ ایک غنی مہینہ ہے جس کے اندر تمہارے لیے بہت کچھ ہے شہر اللہ الاکبر قد اقبالا الیکم کس کے ساتھ آ رہے برحمت والمغفرت والبرکہ رحمتیں لے کر آ رہا ہے برکتیں لے کر آ رہا ہے مغفرتیں لے کر تمہارے لیے آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس ماہ کی خصوصیات حضور نے ذکر فرمائی ہیں کہ پہلے بعض مناسبتوں سے اس کا تفصیلی باس ہو جکی ہے اور اسی مدفن میں قبرستان میں مدفون ہے یہ خطبہ تفصیل ہو جگا ہے مفصل تفسیر ہے اس کی اور ظاہراں قم مقدسہ میں ہوئی تھی وہاں کے قیام کے دوران تھی اور ابھی معلوم نہیں شاید مطاب قبرستان میں بھی گل سڑ گیا ہوگا کیونکہ عمومن مردے ہڈیاں بھی نہیں رہتی ان کی اب معلوم نہیں اس کی باقی ہیں یا نہیں تفسیر کی بات کر رہا ہوں جس طرح کتابوں میں تھا یہ خطبہ لیکن مومنین کے دلوں میں نہیں تھا قرآن کے مخاطبین کتابیں نہیں ہیں قرآن کے مخاطبین مومنین کے قلوب ہیں اور نزول قرآن دل میں ہوتا ہے لائبریری میں نہیں ہوتا حدرسے میں قرآن نازل نہیں ہوتا مسجد میں بھی قرآن نازل نہیں ہوتا یہ بے جان امارتیں ہیں قرآن نازل ہوتا ہے انسان کے دل پر تنہا ظرف جو قرآن کو قبول کر سکتا ہے اور پذیرش قرآن کے لیے بنایا گیا ہے وہ دل ہے انسان کا دل کو تیار کرنا ہے یہ قرآن دلوں میں آئے اور یہ نورانیت بھی دلوں میں آئے اور ہمارے دل تیار ہوں قرآن کریم کے استقبال کے لیے اور ماہ رمضان کے استقبال کے لیے